اسی طرح سوٹ جو ہے نا سوٹ ٹائی پہننا سوٹ پہننا یہ کفار کی مخصوص نہیں ہے مسلمان آپ جائیں پاکستان میں پاکستان کا صدر پاکستان کا وزیر آزم پاکستان کا وزیر خارجہ بہت سارے مولوی پاکستان میں مولانا کوثر نیازی تھے وہ سوٹ پہنتے تھے ٹائی پہنتے تھے اللہ آپ کا بلا کرے ہندوستان میں وہ زاکر نائک ہے وہ مولوی ہے ٹائی سوٹ پہنتا بہت سارے مولوی پہنتے ہیں عرب ممالک میں تو ہی لا ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہیں جو سوٹ ازہر کا شیخ ازہر کا جو سب سے بڑا چانسلر ہے وہ سوٹ اٹھائے پہنتا ہے اچھا ہمارے پاس ایک دوست آئے ہیں ظاہران علی علیہ حسن صاحب آئے ہیں وہ ان کو کرتے ہیں سیٹ اپ یہاں پہ آپ کو لے کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں آپ والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکار سیر خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں سیر خدا آپ کو عزت سلامتی حنایت فرمائے حکم کریں کیسے ہیں علی بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ سیر بس سر میرا تو پرغیم بھی نہیں تھا لیکن بس وہ ہمارے ایک دوست بنے ہیں آپ کے ساتھ یہ سیشنز کے حوالے سے انجنئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو سیشنز ہیں میرے اس کے حوالے سے وہ انہوں نے مجھے امریکہ سے کال کی ساری میسیج کیا اچھا وہ مجھے تو علم نہیں تھا کیونکہ اتنے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں تو میں نے پھر انہوں سے پوچھا ان کا انٹروڈکشن تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اسماعیلی تھا اور اس سے پھر میں اصنع اشری ہوا اور اصنع اشری سے میں اخباری یعنی کہ جو احادیث کو اہمیت دینے کی طرف مائل ہوا تو آپ سے وہ کافی حد تک متاثر ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا اعتراض کیا آپ پر نا انہوں نے کہا کہ علامہ اصناللہ یاری صاحب جو ہے نا وہ اگرچہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں منطق میں اور اپنا اشتعاد میں اور جو کیا سرائیوں میں اور اس قسم کے معاملات سے بچ کے نا احادیثیں صحیح پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ان کا یہ دعویٰ بھی فاطل ہو جاتا ہے ان کے بقول ان سے میں نے دلیل پوچھی میں نے کہا جی کیا دلیل ہے آپ کے پاس نا باقی تو وہ آپ کے موقف سے متفقیق ہے نا وہ تو بالکل تقلیت کے مخالف ہیں کیاس کے مخالف ہیں اور ان چیزوں کے شدید مخالف ہیں احادیث پر عمل پیراہ ہونے کے قائل شیع ہے نا وہ تو انہوں نے کہا جی حسن اللہ یہ بھی بے شمار چیزوں میں نا احادیث کو چھوڑ کر فلسفے منطق اور قیاس عرائی اور اشتار سے کام لیتے ہیں تو میں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ کیسے انہوں نے کہا جی آپ ان سے جب سوال کریں گے نا کہ یا علی مدد کہنا یا آئیمہ علی بیت کرام علیہ السلام کو ڈیریکٹ مدد کے لیے پکارنا غیب میں یہ جائز ہے یا نہیں تو یہ ہمیشہ منطقی اور آپ کو فلسفی فلسفیانہ اور اس کی قیاس کے تحت جو ہے نا جواب بات دیں گے لیکن کبھی بھی حدیث ہے صحیح پیش نہیں کریں گے کہ آئیمہ علی بیت کرام علیہ السلام نے ڈیریکٹ کیا حکم دیا کہ ہمیں کیا انہوں نے حکم دیا کہ ہمیں پکارا کرو ڈیریکٹ اللہ کی بجائے ہمیں پکارا کرو دوسری انہوں نے مسئل یہ دی وہ کہتے ہیں جب بھی آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ جی قبروں پر عمرات بنانا جو ہے وہ ایسا حمل ہے جیسے میں نے شاید آپ سے پوچھا بھی تھا تو انہوں نے کہا آپ نے سوال غلط پوچھا ہے آپ کو یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے آپ کو جواب دیا ہے جس طرح سے آل سنت کرتے ہیں یا آل تشریعوں میں جو آل تکلیر ٹائپ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ قیاس سے اور منطق سے اور فلسفی سے اگلے شخص کو لا جواب کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب سے آپ کو پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ کس امام نے کہاں پر حکم دیا کہ میری قبر پر آپ ایک گمبد یا مزار یا انچی قبر بنا دو اسی طرح انہوں نے اور بھی بہت سے مسائلے دیا انہوں نے کہا کہ بے شمار وہ چیزیں ہیں کہ جو حسناللہ یاری صاحب بھی جو ہیں وہ منطق اور فلسفے کو استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی نہیں فرماتے کہ ہمارے امام نے یہ عدیث ہے اس میں حکم دیا ہے کہ ایسا کرو یا دیسا بنا نے کہا کہ یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں بائی صاحب کے اس شخص کو نہ منطق کا پتہ ہے نہ فلسفے کا پتہ ہے فلسفہ کیا ہوتا ہے منطق کیا ہوتا ہے اور چیز ہے فلسفہ فلسفہ بہت چلیں اس کو نہیں معلوم فلسفہ فلسفے میں ان باتوں کا ذکر ہی نہیں ہوتا فلسفہ ایک خاص علم ہے وہ اس میں خاص مسائل ہوتا ہے اچھا اور منطق بھی جو ہے اس میں خاص امور کا ذکر ہوتا ہے ان چیزوں کا اس میں ذکر ہی نہیں ہوتا بہرحال انہوں کا مقصد یہ ہے کہ میں قیاس سے بات کرتا اپنی فکر سے حکم بناتا ہوں اس میں کوئی حکم نہیں ہے تو میں نے بہت دفع ذکر کیا لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا احمد تاہرین علیہ السلام کے احادیث میں یہ ملتا ہے کہ ہم احلی بیت علیہ السلام سے مدد طلب کر سکتے ہیں حاجت مانگ سکتے ہیں تو میرا عرض یہی ہے کہ احادیث میں یہ موجود ہے روایات یہ میں موجود ہے لیکن میری روایات کہاں ہیں میں نے بار ہاں عرض کی ہے کہ اس کو کیونکہ یہ پرانے زمانے میں یہ اشکال ترح نہیں تھا یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا زبانوں پہ یہ اشکال نہیں تھا کہ کیا آپ امام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں تو اس پرانے زمانوں میں کیونکہ اپنے تیمیہ کے بعد یہ ترح ہوا ہے اور اپنے تیمیہ بھی جب اس نے یہ کتابیں لکھی ہیں اپنا افکار اس نے ترح کی ہیں تو اس وقت پاپیلر نہیں بنے اس کے افکار اس کے اپنے زمانے میں اور کئی سو سال تک اس کے افکار چھپے ہوئے تھے بعد میں جب محمد بن عبدالوحاب نے ظہور کیا ہے نجد میں اور اس نے اعتلاف کیا ہے حلیف بنا ہے آل سعود کے ساتھ سعودی خاندان کے ساتھ کہ حکومت آپ کے پاس اور دنی مسائل ہمارے پاس تو ان دونوں کے آپس میں اتحاد ہو گیا پھر انہوں نے فتوحہ شروع کی ہیں نجد و حجاز میں تو پھر یہاں پہ تیل بھی دریافت ہوا ہے اور وہاں سے ان کو سرمایہ ملا سعودی حکومت کو اور یہ سرمایہ انہوں نے کس کی خدمت میں رکھا وحابیت کے خدمت میں وحابی علماء کی خدمت میں تو ان کی آئیڈیالوجی بہت پہل گئی یعنی یہ آئیڈیالوجی کہ غیر پیغمبر سے غیر اللہ سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے یا اگر آپ اٹھارویں صدی سے پہلے جائیں یعنی سیونٹین ہنڈرد کے سے پہلے اٹھارویں صدی سے پہلے چلے جائیں تو یہ اشکال آپ کو اتنا نظر نہیں آتا ہندوستان میں یا دوسرے ممالک میں اگر تابی تو بہت محدود جو لوگ ہنبلی تھے ہنابلہ اہل حدیث نجد میں تھے یا شام میں تھے ان کے درمیان محدود حلقوں میں یہ اشکال مطرح تھا عام طور پر یہ مطرح نہیں ہوتا تھا اس لیے اسی لیے ہمارے محدثین نے اس کے لیے کوئی خاص باب نہیں بنایا ہماری کتب میں اگر آپ جائیے علامہ مجلسی کے کتب میں جائیے مثلا بحار الانوار میں اس میں ایک خاص باب نہیں ہے اس مسئلے پہ کہ آپ اہمار سے مانگ سکتے ہیں یہ احادیث آئیے ہیں یا کتاب وسائل الشیعہ میں تو یہ احادیث پہلے ہی ہوئے ہیں پہلے ہی ہوئے ہیں مختلف ابواب میں اس کو کسی نے جمع نہیں کیا تو ہم نے وعدہ دیا ہے مومنین کو کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ احادیث ہم نے فارسی زبان میں اس پہ سپیش کی ہے بہت سار احادیث دکھا دیئے ہیں کہ اگر آپ محتبر احادیث میں کامل اس زیارات وغیرہ میں وہاں پہ بہت سارے ہیں کہ ڈائریکٹ امام سے طلب حاجت کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ احادیث آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ امام سے کیا آپ ڈائریکٹ لی ایک تفتوئے تو اتوصل کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے واسطے ان کے حق میں ان کے سبب سے ہمیں عطا کر دو ان کے نام پر ہمیں خیرات دے دو ٹھیک ہے نا ایک تفعی ہے ایک تفعی ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کرو اپنی حاجت کہ تو اپنے تفضل سے مجھے یہ عطا کر یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی احادیث آئیں گے اب کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میرا اجتہاد ہے میں اس کو بناتا ہوں نہیں یہ بناوٹی نہیں ہے لیکن میں اس مسئلے پر تفصیل سے بات کروں گا اس مسئلے پر جب بات کروں گا تو پہلے میں وہابیوں کا جو ایڈیولوجی ہے وہ جو آیات لکھاتے ہیں کہ یہ مسئلہ شرک ہے اس کو ذکر کروں گا پھر یہ حادیث آپ کے خدمت میں پیش کروں گا یہ بات یہ ہے اور یہ حادیث کسی نے آپ کے خدمت میں پیش نہیں کیا آج تک یہ میرے پاس ہے میں آپ کو وقت پر میں نے کہا ہے کہ میں تفصیل سے اس مسئلے پر بات کروں گا دوسرا مسئلہ ہے جو مزارات ہیں دیکھیں فروع میں اس طرح نہیں ہے کہ ہر فرع کے لئے آپ کے لئے خاص حدیث ہونا چاہیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک عام حدیث ہے اور اس کے زیل میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں وہ آپ کے لئے کافی ہے مثلا ہمارے شرع میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ کیا آپ نے والد کے لئے مرغی کا سالن بنا سکتے ہیں یہ کوئی حدیث ہے بھئی مرغی کا سالن والد کے لئے پکانا یہ کوئی حدیث نہیں اس مسئلے پر لیکن اگر کوئی شخص بنانا چاہے یہ کوئی اس میں حرام حرمت نہیں ہے بلکہ اس میں ثواب بھی ہے اگر آپ کے والد کو پسند ہے کہ وہ اس کو مرغی بہت پسند ہے آپ مرغی روست کر دیں اس کے لئے پر سالن بنا دیں کڑائی بنا دیں کیوں 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 کہ ایک عام حدیث ہے ہمارے پاس وَبِالْوَالِدَيْنَ احسان والدہ ان پر احسان کرو اب یہ احسان جو ہے بہت بڑا امبریلہ ہے ایک بہت بڑی چتری ہے اس کے انڈر بہت کچھ آ جاتا ہے والد کو اگر اس کو اس کو مرغی پسند ہے مرغی اگر اس کو آپ کلا دیں یہ احسان ہے والدہ ان پر ٹھیک ہے کی نہیں ہے والد کو اگر تنڈا پانی پسند ہے کوک پسند ہے آپ جو بھی اس کو پسند ہے نیکی جو بھی آتا ہے احسان کیا ہے نیکی والدہ ان سے نیکی کرو اب اس نیکی کے انوان میں اس نیکی کی ڈسکرپشن میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں اب اس کے سب کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اب سب کے لئے ہمارے پاس حدیث ہو یہ کوئی بے وقوف ہی اس کا توقع کرے گا اب ایمائی تحرین علیہ السلام کے جو مظہرات ہیں ہمارے پاس حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام یہ حدیث کہ یہ ہے کہ دعا کی استجابت کہاں پر ہے امام حسین علیہ السلام کے قبعے کے اندر قبعے کے ماں تحت قبعہ کس کو بتے گمبت کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبول ہونے کی زمانت دی ہے کہ اگر آپ دعا امام حسین علیہ السلام کے گمبت کی نیچے کریں وہ دعا حتمت قبول ہوتی ہے یہ حدیث ہے اس سے کیا ثابت ہو ثابت ہو جاتا ہے نا کہ قبعہ وہاں پہ ہونا یہ جائز ہے ایمائی تحرین علیہ السلام کے زمانے میں کوئی قبعہ تا چھوٹا سا شاید تو تب ہی تو یہ فرمایا ہے یا ایمائی تحرین علیہ السلام نے پیش گئی کہ بعد میں یہاں پہ قبعہ منے گا اس کے علاوہ ہم کل شیئن لکا مطلق حتی یرد فیہ ناہی ہر چیز دنیا میں جائز ہے اصل اولی شریعت میں کیا ہے اصل اول جو بیسک پرنسپل ہے کہ ہر چیز جائز ہے مگر یہ کہ نہ ہی آ جائے خرمت دلیل مانگتا ہے جواز دلیل نہیں مانگتا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کل شیئن لکا مطلق ہر چیز کو آپ کو آزادی ہے آپ سرخ رنگ کے کپڑا پہنا چاہیں آپ پھیلے رنگ کا کپڑا پہنا چاہیں آپ کسی بھی چیز کسی بھی مواد کا آپ کپڑا بنانا چاہیں کپڑا وہ جائز ہے مگر کہ اس پہ نہ ہی آ جائے اگر نہ ہی آ گیا کہ پہمی بھئی آپ اس رنگ کا کپڑا آپ کے لیے مکروح ہے پھر وہ کراہت ہے اگر منع آ گیا تو منع ہے مثلا مردوں کے لیے مردوں کے لیے بریشم کا کپڑا سلک کا کپڑا حرام ہے تو آپ سلک کا کپڑا نہیں پہن سکتے اگر یہ نہ ہی نہیں ہوتی تو وہ جائز ہوتا مثلا بہت ساری چیزیں ہیں بھائی دنیا میں اللہ کی چیزیں حلال ہیں مگر یہ کہ اس میں نہ ہی آ جائے تو اس طرح اگر آپ کسی قبر پہ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں اس میں نہ ہی تو نہیں آئی ہے بلکہ وہاں پہ آپ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اگر کوئی بلڈنگ نہیں ہے وہاں پہ تو وہاں پہ گرمیوں میں تو بہت شدید گرمی ہوتی ہے راق میں سردیوں میں بھی سردی ہوتی ہے بارش آتا ہے بارش آتا ہے زائرین کے لیے ایک زائر وہاں پہ جاتا ہے دوب میں بورا آدمی ہے مثلا جاتا ہے زیارت کے لیے بیٹنے کی جگہ نہیں ہے سب جگہ پتہ اور مٹی بارش ہو رہی ہے گرمی آ رہی ہے کبھی بارش کبھی گرمی تو زائرین کے خدمت کے لیے اگر وہاں پہ ایک بلڈنگ بنایا جائے تاکہ جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں وہ راحت میں رہیں تو آپ کسی عام مسلمان کے ساتھ نیکی کریں یا مستحب نہیں یہ بہت مستحب ہے جو ظاہر اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ نیکی کریں تو اس کا تو بڑا ثواب ہے یہ کوئی منطق فلسفہ نہیں یہ سب حدیث پر ہیں یہ سب حدیث ہے یہ کوئی منطق ہے نہ فلسفہ ہے یہ سب نص ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کریں آپ اس راستے پہ پتر پڑا ہے پتر کو راستے سے اٹھانا یہ ایک صدقہ ہے راستے میں اگر پتر پڑا ہے لوگ جانے ہیں اس کو پتر کو اٹھائیں آپ سڑک سے راستے سے یہ ایک صدقہ ہے یہ ایک نیکی کا عمل ہے اب ظاہرین کو پانی پلانا اس کی کتنی ثواب ہے بے انتہاب عام مسلمان کو پانی پلاؤ ثواب زائر امام حسین علیہ السلام کو پلاؤ اس کی ثواب اور زیادہ ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کو سایہ دلاو تاکہ اس کو گرمی نہ لگے ٹھیک ہے نا ظاہر امام حسین علیہ السلام کو ٹکانہ دو تاکہ اس کو سردی نہ لگے تو یہ اس میں حرمت کی کیا بات اوکے اوکے جنب دیکھو عزیزو ہم جب کہتے ہیں ہم حدیث کے اتباع کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر فرع کے لئے ہمارے پاس خاص حدیث ہے فرو دنیا میں بہت زیادہ ہیں فرو دنیا میں اتنے زیادہ ہیں بے حساب بے حساب ہیں تو ہر فرع کے لئے ہمارے پاس حدیث نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایسے عام احادیث ہیں کہ ایک عام حدیث یعنی اس کے جنرل پرنسپل ہے نا جب جنرل پرنسپل اس کے اندر لاکوں فرو آجاتے ہیں ملینز کے فرو آجاتے ہیں مثلا اگر ایک شخص آپ کے پاس رشتہ لینے آتا ہے اس کا دین بھی اچھا ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہے دین بھی اچھا ہے اخلاق بھی اچھا ہے تو اس کا رشتہ قبول کر لو اس کے اندر تو بہت سارے لوگ آجاتے ہیں اگر ایک شخص آتا ہے دیندار آدمی اخلاق بھی اچھا ہے پیارا اخلاق ہے وہ لڑتا نہیں لوگوں سے تو وہ اگر پاکستانی ہے ہندوستانی ہے وہ شام کا ہے امریکن ہے روسی ہے چائنیز ہے جاپانی ہے اب ہمارے پاس حدیث نہیں ہے کہ جاپانی سے آپ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یا چائنیز مسلمان سے شادی کر سکتے ہیں کوئی حدیث نہیں ہے ہندی مسلمان سے شادی کر سکتے ہیں کوئی شخص امریکہ سے آتا ہے اس زمانے میں تو امریکہ امریکہ کا ذکر ہے شیعہ حدیث میں امریکہ کا ذکر شیعہ حدیث میں ہے اس زمانے میں تو عام مسلمانوں کو امریکہ کا پتہ بھی نہیں تھا اچھا یہ اگر کوئی کسی امریکن سے آپ شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ریڈ انڈیان سے شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس میں آ جاتا ہے ایک حدیث جو اب اس میں بلینز فروس میں اس کا اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے اتباع کرتے ہیں یہ کلام احلی بیت علیہ السلام کو حجت مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہر بات کے لیے اس کے لیے سپیسیفک حدیث لیکھا ہے اگر ایک حدیث واضح دلالت واضح ہے اس کا اپلائی ہوتا ہے اس مسئلے پر تو آپ اس مسئلے پر اگر آپ فالو کریں اس حدیث کو تو آپ نے حدیث ہی کو فالو کیا ہے اس میں اجتہاد نہیں ہے اس میں قیاس نہیں ہے اجتہاد قیاس یہ ہے کہ کسی مسئلے پہ حدیث ہے ہی نہیں سرے سے نہ جنرل نہ سپیسیفک نہ خاص نہ عام کوئی حدیث نہیں ہے پھر آپ جو ہے اپنی ذہن سے قیاس کر کے اپنی فکر سے وہ کوئی مسئلہت بنا لیتے ہیں کہ بھئی اس طرح کرنی چاہیے پھر وہ حرام اوکے جناب مزید علامہ صاحب اس میں ایک مزید آپ سے گزارش یہ ہے یہ جو آپ نے فرمایا نا شرک سے متعلق اس میں مفتی محمد عساق صاحب جو تھے وہ ایک بات کیا کرتے تھے میرے ذہن میں آگئے آپ کی بات سن کے وہ کہتے تھے کہ یہ جو حضرات ہیں نا ہمارے آل سنت میں بھی اور آل تشیعوں میں بھی کہ جو ہر قسم کے عمل کو جائز قرار دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے نہیں یہ شرک نہیں ہے یا ہر قسم کے جو نیا عمل ہوتا ہے اس کو بھی جائز قرار دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ وہ والی بدت نہیں ہے جو آرام ہے عساق صاحب کہتے تھے آپ ان سے یہ بیس نہ کرنا کیونکہ یہ آپ کو منطق کے تاعت اور بڑے بڑے دلائل کے تاعت تو زیر کر لیں گے آپ ان سے یہ پوچھو کہ شرک اور بدت نام کی کوئی دین میں چیز ہے بھی یا نہیں تو یہ مجبور ہے کہنے پہ کہ ہے کیونکہ قرآن تو اس بار سے براب ہے کہ شرک سے بچو اور عدیثیں بری یہاں کہ بدت سے بچو تو وہ کہتے تھے پھر آپ ان سے یہ پوچھو کہ اگر کسی نے بدت کرنی ہے تو وہ کیا کرے تو آپ کہیں گے کہ تم مشرر مشرر کیا بدتی ہو وہ یہ آپ کو قیامت تک نہیں بتا پائیں گے کیونکہ یہ تو ہر چیز کو جائز کرتے ہیں ہم بتائیں گے ہم بتائیں گے شرک یہ ہے شرک یہ ہے بدعت یہ ہے کہ آپ جس کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا اس کو آپ خلیفہ بناو تو تم کہتے ہو کہ یہ خلیفہ ہے اس سے برابطت کیا ہے جو قرآن میں جگہ جگہ شرک سے ڈرائے گیا وہ کون سے شرک ہے بلکل ہمارے بہت سارے احادیث ہیں بہت سارے احادیثیں کہ شرک قرآن میں جو شرک آئی ہیں اس کا تو ایک ظاہری معنی ہے ظاہری معنی یہی ہے کہ غیر اللہ کو تم اللہ بناو وہاں اس زمانے میں تو بت بہت ہوتے تھے جب قرآن کا نزول تھا مکہ میں اور مدینہ میں قبائل سب بت پرست تھے قبیلے یا ستارہ پرست یا بت پرست یا ملائکہ پرست بہت کم لوگ تھے دہری تھے جو ایتیس تھے باقی سب بت پرست ایک تو ظاہری معنی ہے کہ اللہ کا شرک نہ بناو یہ جو بتیں ہیں آپ کی یہ خدا نہیں یا اللہ کی شرک بھی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ایک تو ظاہری معنی ہے اس کے ذہل میں انہی شرک کے آیات میں اللہ جانتا ہے اتنے احادیث ہیں شرک یہی ہے جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا اس کو امام مان لو لوگوں کو تم نے شریک بنایا اللہ کا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اپنا امام بنایا اس کو چھوڑ دے تو اور اللہ نے قرآن میں فرمایا صاف فرمایا کہ بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَا وَيَخْتَار مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَا وَيَخْتَار اللہ خلق کرتا ہے اللہ اختیار کرتا ہے شناؤ اللہ کے ہاتھ میں مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَ یہ بہت تفصیل ہے اس کے محدثین نے تفصیل کی مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَ لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم اپنا سرپوراست ہمارا کون ہوگا اللہ بناتا ہے سرپوراست تو یہ تم اللہ نے جب نازل فرمایا کہ یہ تمہیں آتھورٹی نہیں ہے پھر تم آپ آتھورٹی دے دیتو اپنے آپ کو کہ ہم جو اپنا خلیفہ بناتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جب رسول صل اللہ علیہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تو یہ شرک ہے نا یہ شرک بھی ہے بدعات بھی ہے یہ شرک بھی بدعات بھی اس کے علاوہ انسان جو بھی دین میں بدعات لائے نا وہ جو اللہ نے نہیں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہم کہہ دیں یہ دین کا جزو ہے یہ دین کا جزو ہے وہ بلا شک بدعت ہے ہمیں ایک ایسی نماز بنائیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ٹھیک ہے نا ایسی نماز میں ابھی ایک نماز شروع کرا دوں کہہ دوں کہ بھئی تم پانچ رکھت نماز پڑھو روزانہ یا آفتے میں ایک دفعہ اس وقت خاص وقت اس خاص ترتیب کے ساتھ یہ تو بدعت ہوگا یہ تو لازمی بات یہ بدعت ہوگا علماء تو علماء نے دین میں بہت ساری بدعتیں داخل کیے ایک چیز حکومت اسلامی ہے ہی نہیں جیسے میں نے عرص کیا اس کے قوانین پتہ ہی نہیں کسی کو حکومت کے قوانین نہ شیعہ کے پاس نہ مخالفین کے پاس کسی کے پاس نہیں اب دنیا میں کتنے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کس چیز کہتے ہیں ہماری جو اسلامی حکومت ہے خاک کی اسلامی حکومت ہے سب بدعت ہے بھائی اوکے جناب اب اجازت دیں گے دوسروں کو اکال کرنے کے علیو علیہ السلام بھائی ایک آپ سے آخری چیز پوچھ رہو یہ مفتی محمد عباس رزوی بریلوی صاحب ہیں بریلویوں کے بہت بڑے مناظر ہیں جی جی ان سے سوال ہوا تھا کافی سال پہلے یہ متع کے متعلق نا یہ متع کے متعلق تو انہوں نے فرمایا کہ جو شیعہ حضرات ہیں نا یہ دراصل جو یورپ اور امریکہ میں سسٹم چال رہے ہیں نا گرل فرینڈ اور بائی فرینڈ کا یہ اسی کو در حقیقت متع کہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے متفق ہوں کہ جب ہمارے شیعہ دوست یہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر متع نہ ختم ہوتا تو زنا ختم ہو جاتا وہ کہتے ہیں بلکل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ متع ہی تو زنا ہے اسی کا تو نام آپ نے رکھ لیا یہ انہوں نے جواب دیا ان کو نا انٹرنیٹ کے اوپر انہوں نے کہا یہ بات درست ہے کیونکہ وہی تو زنا تو ہے ہی وہ زنا ہے تو جب وہی ختم ہو گیا آپ نے اس کو لگلائز کر دیا تو وہ تو بات ہی ختم ہو گی پھر جی میں آپ کا جواب دیتا ہوں آپ کے اپنے کتب سے اور دوسرا اس میں یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کیا آئیم ایل بیت نے ناؤز بلا ناؤز بلا ناؤز بلا ایسا کو کم دیا کہ یہ عمل کرو جی ہاں بلکل متعقہ پیغمبر ہمارے پاس حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعقیہ ہے خود اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتاب مسلم یہ کتاب ہے مسلم میرے عزیزی مسلم شاب دار الفکر تالیف عبدالحسین مسلم بن حجاج قشیرین نیسابوری سنہ دو ہزار دس میں بیروت لبنان میں دار الفکر قبل شرز میں یہ چپیہ نچا کتاب النکاح باب نکاح المتعہ باب نکاح المتعہ اچھا قیس روایت کرتے ہیں سمعتو عبداللہ یقول عبداللہ ابن مسعود سے میں نے سنا کنہ نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے لئیس لنا نسا سفر میں جاتے تھے تو عورتیں ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے ہوتی تھی فَقُلْنَا ہم نے ارز کیا عَلَا نَسْتَخْسِي کیا ہم اپنے آپ کو کیسٹریٹ کر دیں خسی کر دیں خسی کیا بولتے ہیں یعنی اپنے آپ کو نامرد بنا دیں جیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں پاکستان میں بیل وغیر ہوتے ہیں اس کو خسی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے خسی کرنا نا حلی علیہ وسلم بھائی جی جی بیل ہوتا ہے دیہاتوں میں اگر اس سے کام نکالنا ہے تو اس کو خسی کر دیتے ہیں پھر وہ پھر وہ مجامعات نہیں کر سکتا اگر اس سے نسل نکالنا ہے اس کی نسل بڑھا دینی ہے تو اس کو خسی نہیں کرتا ہے صحیح یہ کہہ رہا ہوں بلکل دیہات میں یہ ہوتا ہے جی بہت زیادہ پاکستان میں خسی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو جی خسی بولتے ہیں بلکل ہاں خسی بولتے ہیں کیا ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں کیا اپنے آپ کو خسی نہ کر دیں فنہانا اندالکہ ہمیں منع فرمایا ثم رخص لنا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اجازت دی اننکح المرأة بالثوب الہ اجل کہ ہم عورت کے ساتھ بالثوب ایک کپڑا دے کر ایک کپڑے کے عوض میں ایک کپڑا ہے قمیز ہے شلوار ہے یا دوتی ہے اس زمانے میں دوتی زیادہ ہوتی دوتی کے مقابلے میں دوتی کے عوض میں ان سے نکاح کر دیں الہ اجلن ایک مدت تک ایک مدت تک ایک ہفتہ دس دن پانچ دن ایک دن جو بھی مدت ہے ٹھیک ہے ثم قرآ عبداللہ پھر عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم اے ایمان والو تم حرام نہ بناؤ وہ طیبی چیزیں جس کو جس کو مولوی رشید کہتا ہے راشد رزوی کیا نام ہے رشید ہے راشد ہے مفتی عباس رزوی عباس ہے مفتی محمد عباس رزوی مفتی محمد عباس رزوی اس کو بولیں کہ جس کو تو زنا بولتے ہو اس کو عبداللہ ابن مسعود نے مسلم میں اس کو طیبات بولا ہے اور یہ آیت پڑھ کے سنائے اے ایمان والو حرام نہ بناؤ اس طیبات کو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال بنایا ہے وَلَا تَعْتَدُو اور حد پار نہ کرو تجاوز نہ کرو حد سے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُؤْتَدِينَ اللہ تجاوز کرنے والوں کو حد پار کرنے والوں کو اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اچھا اچھا پھر دوسری سنت کے ساتھ تیسری سنت کے ساتھ مر بھی ہے چوتھے سنت کے ساتھ اچھا یہ روایت ہے جابر ابن عبداللہ انصاری اِبن الْأَكْوَا دونوں سے قال ان دونوں نے کہا خرج علينا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے منادی آیا فقال منادی ندادی اِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اذن لکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازن دیئے اجازت دیئے ان تستمتعو تم کیا کرو استمتعو یعنی مطعہ النساء یعنی عورتوں کے ساتھ مطعہ کرو اچھا پھر ملاحظہ فرماؤ اچھا روایت جابر بن عبداللہ سے ہم نے سنا کہ فرماتے تھے کنہ نستمتعو بالقبضتی من التمری والدقیق ہم متعکیہ کرتے تھے بالقبضت ایک مشت ایک مٹی بر یعنی اتنا عام چیز تھا اتنا سادہ چیز تھا بالقبضتی من التمری والدقیق کجور کے ایک مشت سے اور آٹے کے ایک مشت سے دیتے تھے تو اس زمانے میں فقر بھی تھا اور وہ بھئی پتہ نہیں کمسی عورت بھی تھی جو ان کے ساتھ ایک مشت کے ساتھ ایک ایک کونی کے ساتھ یعنی بہت کم قیمت کے ساتھ اور یہ بہت عام چیز تھی الایام بہت سارے روزگار روزگار گزرتا گیا ہم متعکرتے تھے اسی طرح علیہ احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں و ابی بکر اور ابو بکر کے زمانے میں بھی کرتے تھے حتی نہا انہو عمر جبکہ جب زمانہ گزرا پھر عمر نے منع کیا فی شاہ نے عامر ابن حریث عامر ابن حریث کا کوئی واقعہ تھا کوئی شخص نے کیا تھا اس کے زمانے میں اس نے منع کیا اچھا تو یہ ہے بھائی کہ مغرب میں جو ہوتا ہے بوئی فرنڈ گررل فرنڈ کا ہوتا ہے اس میں یہ نکاح نہیں پڑتے یہ نکاح نہیں کرتے وہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ سٹنگ ہو گئی نا رات کو کلب میں مل گئے دوستی ہو گئی پھر وہ ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں تو اس میں نکاح نہیں ہوتا متعیم میں اس میں اجاب قبول ہوتی ہے اس میں سیغہ ہوتا ہے انکہ تو ہوتا ہے قبل تو ہوتا ہے پھر اس میں مہر کی تعینی ہوتی ہے مہر انسان تعین کرتا ہے کہ مجھے آپ کو مہر دینا ہوگا آپ کیا چاہتی ہیں کوئی عورت دیمان کر سکتی ہے کہ میرے لئے گاڑی خرید لو کوئی عورت دیمان کر سکتی ہے کہ میرے لئے کپڑا خرید لو سونا دے دو پیسے دے دو جو بھی اس کا حق بنتا ہے جو بھی توافق کرے جیسے ابھی جابر نے کہا کہ ہم اتنا سستا مثلا ایک کپڑا دیتے تھے یا کچھ کجور دیتے تھے کسی عورت کو متعق کر دیتے تھے یہ کوئی واجب نہیں ہے کوئی کرد ہے لیکن اگر کرد ہے کوئی کرد ہے تو حرام نہیں ہے اچھا تو پہلی بات یہ ہے کہ گرل فرنڈ بوئی فرنڈ میں فرق یہ ہے کہ اس میں کیا ہے نکاح نہیں ہے اس میں سیغہ نہیں ہے اس میں اجاب و قبول نہیں ہے پھر کیا ہے اس میں کہ بوئی فرنڈ گرل فرنڈ میں مہر نہیں ہے یہ تو آپ اس میں دوستی کرتے ہیں سٹنگ کرتے ہیں عورت کی کوئی حق نہیں ہوتی کوئی اس کو مہر دے تو کوئی عورت چاہے بہت زیادہ محر مانگے اس اجازت ہے اگر مرد قبول کرے تو پھر کیا ہے پھر اس میں اجل ہے اجل یعنی expiry date ہم ایک مہینے کے لیے ہم دو سال کے لیے پانچ سال کے لیے جتنے توافق ہے آپس میں آپس میں ہم رہیں گے جب وہ مدت ختم ہوتی ہے پھر عورت کو کیا ہے ادہ رکھنا ہوگا ادہ رکھنا ہوگا بوئی فرن گرر فرن میں کوئی ادہ نہیں ہے وہ جب لڑائی ہوگی ختم ہوگی کسی دوسرے مرد کے ساتھ چلے گئے پھر یہ تو ان کی جہالت ہے وہ کہتے ہیں یہ بوئی فرن گرر فرن والی دو داستان اوکے بہت مہربانی ہے آپ کی حضی علی بھائی خدا خصوص آپ کے سیاہ عادیث میں رجم کا ذکر ہے کہ نہیں ہے رجم ہے اگر اتنا ہی معاملہ آسان ہے تو پھر یہ جو لوگ رجم ہوئے ہیں یہ کس لیے رجم ہوئے ہیں نہیں ہمارے عادیث میں رجم ہے پھر یہ کیوں رجم ہوئے ہیں سزا کیوں ملیا لوگوں کو اتنا معاملہ آسان ہوتا یہ عزت مولا علیہ السلام سے یہ بھی تو آتا ہے نا کہ اس کو ممانعت کر دی گئی تھی بعد میں مجھے وہ اس کے معاملے میں تفصیل سے نہیں معلوم لیکن میں نے رجم کے حادیث میں نے دیکھی ہماری کتب میں تفصیل نہیں معلوم نہیں میں کہہروں کہ شاید اسی لیے رجم ہوتا ہوگا نا کہ مولا علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن اس کو بین کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے رجم کو نہیں رجم کو نہیں بین کیا اس کو مطا کو بین کیا مطے کو کہہ رہے ہیں ہاں اچھا میں کہہ رجم کو کہہ رہے ہیں اس کے بعد لوگوں نے کیا ہوگا جس کی وجہ سے رجم ہوئے ہیں ورنہ اگر اتنا آسان معاملہ ہوتا ہے تو کسی کو کیا زود پڑی ہے وہ رجم کے سزا بھکتے کیا مطا نہیں وہ کر سکتا ہاں تو رجم کس نے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جی جی تو وہ رجم جو ہوتا ہے نا وہ محسنہ کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ شوہردار عورت کے ساتھ شوہردار کے ساتھ تو مطا تو نہیں ہو سکتا نا جس کے شوہر انہوں نے وہ اس سے وہ بہانے بھی نہیں منا سکتے نا کہ ہم نے مطا کیا ہے تو وہ کسی عورت کی شوہر ہے بھئی پڑوسی اس کے ساتھ لگ گیا تو وہ تو مطا نہیں ہو سکتا نا ہاں اگر یہ ہے کہ بھئی عورت ہے متلقہ ہے اس کی شوہر نہیں ہے پھر تو پھر اگر نکاح نہ بھی ہوا نا پھر وہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ کو سزا ہونی چاہیے یہ جو بخاری میں آگے یہ مولانا علیہ السلام کیا رہے ہیں کیا کس پہ؟ راوی بھی مولانا علیہ السلام خود ہیں کیا بخاری کی بات کر رہے ہیں؟ جی بخاری میں جو مولانا علیہ السلام کا خود ہے دیکھیں آپ کے کتب میں دو طرقہ حدیث متع کے مطالف جیسے میں نے جابر ابن عبداللہ کا حدیث دکھا دی کہ ہم متع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے رہے ہیں بہت عام تھی ہم ایک مشت دیتے تھے آٹے کی اس کے مقابلے میں متع کرتے تھے اچھا اور عمر ابو بکر کے زمانے میں بھی کرتے تھے عمر کے زمانے میں بھی کرتے تھے بعد میں عمر نے ایک خاص قضی عمر بن حریز کا واقعہ تھا اس میں عمر نے منع کیا تھا آپ لوگوں کے نزدیک اس میں دو طرقہ حدیث ہیں ایک حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا تھا خیبر کے زفاہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں یہ چلتا رہا چلتا رہا پھر کب منع ہوا ہے یہ عمر کے زمانے میں منع ہوا ہے تو اس میں اسے کون سے احادیث درست ہیں تو اس بعد میں بعد تفصیل سے ہو کریں نا تو ثابت کرنا اس کا بڑا آسان ہے کہ یہ عمر نے منع کیا تھا وہ جو روایات ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا وہ باطل ہیں کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے زنا کا جو مسئلہ ہے ایسی کوئی چھوٹی گناہ تو نہیں ہے کوئی کراہت والی مسئلہ نہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کوئی شخص زنا کرے اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرتے ہیں پھر ابو بکر کے زمانے میں بھی بعد میں عمر نے منع کیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع کیا ہوتا تو جابر ابن عبداللہ جو ہے اور عبداللہ ابن مسعود یہ لوگ نہیں کہتے ہیں کہ تم اس کو اپنے آپ پہ حرام نہ بناو وہ حرمت والی حدیث نہ پڑھتے ہیں تو اس کو بعد میں عمر نے منع کیا ہے اور وہ حدیث ہماری نزدیک وہ سب جالی حدیث ہیں جو یہ کہ عمر نے یہ بدعا دین میں داخل کیا ہے کہ اس نے عمر نے کیا کہ متعے کو حرام بنایا اس کی قبح کو دور کرنے کے لیے حدیث گڑی گئی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تو اگر پیغمبر نے منع کیا تھا تو اس جابر کیوں یہ کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود کیوں یہ پڑھتا ہے وہ آیت جو اس نے پڑھایا تو یہ اس کی بیس کچھ تفصیل ہے اس میں تفصیل ہے پھر قرآن میں متعہ ہے متعہ کی حرمت حلیت قرآن میں ہے میں نے وہ پہلے آپ کو سنایا تھا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِي مِنْهُنَّ فَاتُهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيضَ اور مفسرین سب نے کہا اس سے مراد نے کہا متعہ ہے تو قرآن میں اس کی منع نہیں ہے قرآن میں اس کی جواز ہے اس کی منع نہیں ہے تو اگر وہ ہوتا تو توقع یہی تھے کہ اس میں حرمت بھی آ جاتی ہے قرآن مجید میں ٹھیک ہے اوکے جناب بہت مہربانی آپ کی جزا کر دی خدا عزت خدا سلام تیرے بہت مہربانی بہت مہربانی آپ کی علی بھائی سلام علیکم بات کرو بھائی بات کریں بھائی سلام علیکم سلام علیکم کان سے کال کر رہے ہو بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ یاری میں حافظ نجیب علال حسینی بات کر رہا ہوں پاکستان سے حافظ کیا حافظ نجیب علال حسینی جی جی نجیب علال حسینی نجیب علال حسینی حافظ صاحب حکم کریں بھائی